ووکم بیک تو بلیٹن کا آگاز اس خبر کے ساتھ سینیٹر علی زفر نے کہا ہے کہ نہ مانے یا مانے عبان نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا ہے جنہیں منڈیٹ ملا وہی لوگ عبان کے مسائل حل کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو بلا کر منڈیٹ چوری کا پوچھیں منڈیٹ چوری کرنے اور انقلاب کو روکنے سے انتشار آئے گا سب سے بڑا ظلم الیکشن سے قبل پی ٹی آئی کا انتخاب نشان چھین کر کیا گیا جبکہ پی ٹی آئی کو جلسے بھی نہیں کرنے دیے گئے بانی پی ٹی آئی کو بھاری سزائیں سنائی گئیں سینیٹر علی زفر نے سارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ مانے یا نہ مانے عبان نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا جنہیں منڈیٹ ملا وہی لوگ عبان کے مسائل حل کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو بلا کر منڈیٹ چوری کرنے کا پوچھیں تو دوسری طرف سیکشن 144 لگ جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ نہ ہو یہ تھی پری پول رگنگ اور پھر سب سے بڑا جو ظلم سب سے بڑا جو گناہ سب سے بڑا جو زخم جمہوریت کو ڈالا گیا وہ الیکشن سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کا سمبل لے لیا گیا پی ٹی آئی کا سمبل جو لیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کنفیوز ہو جائے پبلک عوام جو ہے پی ٹی آئی کو ووٹ نہ کر سکے لیکن اصل میں یہ عوام کی جو بنیادی حق تھا وہ ان سے چھین آ گیا اور میرا خیال ہے میرے جو ساتھی ہیں پیپلز پارٹی والے ان کو یاد ہوگا کہ ایک جب قانون پاس کیا گیا تھا اور اس قانون میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک پولٹیکل پارٹی جو سیاسی جماعت ہے وہ سمبل اس کو نہیں ملے گا تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ایک کیس فائل کیا جو ہماری جورسڈکشن کا ایک بڑا فیمس کیس ہے بڑا مشہور کیس ہے اس نے سلتورا اور اس میں